یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا دنیا کے پیروں کے سردار دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں یہ عمل انہوں نے بتایا ہے تو کتنا سجا اور پکا عمل ہوگا الحمدللہ مکفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و عدہ آل سیدنا محمد ببارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی عظیم الشان حدیث مبارکہ میں آتا ہے انجابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ اس کی روایت کرتے ہیں قَالْ لَمَّا نَذْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی حَرَبَ الْغِيمُ قِلَى الْمَشْرِقِ تو بادل چھٹ گئے اور سب بادل مشرق کی طرف مشرق کی سمت پر چلے گئے وَسَقَنَةِ رِيَا اور ہوایں بند ہو گئی ان جو جکھر چل رہے تھے ہوایں چل رہی تھیں وہ بند ہو گئی وَحَاجِ الْبَحْرُ اور سمندر کے اندر جو تلاتم تھا ہائی ٹائٹ وہ بھی رک گیا وَعَدْغْ غَتِلْ بَحَائِمُ اور جانروں نے بھی کان لگا لیے کہ کیا خاص مسئلہ ہے کوئی وَرُجِمَتِ الشَّيَاتِينَ مِنَ السَّمَا اور شیاتین پر آسمان سے پتھوں کی بارش ہوئی ان کو رجم کیا گیا وَحَلَّفَ اللَّهُ تَعَلَىٰ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کر کہا اَلَا يُسَمَّا إِسْمَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ اِلَّا بَارَكَ فِي کہ میرا نام نازل ہوا ہے جو بندہ اس نام کو کسی کام پر پڑھے گا میں اس کام میں برکت عطا کر دوں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا جس کام کے شروع میں میرا نام پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکت عطا کروں گا چنانچہ اسلام سے پہلے جو مجھرکین مکہ تھے وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا نام لینے سے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی لیکن جب اسلام آیا تو شریعت کے حکم دیا کہ نہیں تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو اللہ کے نام سے برکت ہو جائے گی یہ جو بسم اللہ ہے نا اس کے انیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو بنتے ہیں انیس مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی انیس فرشتے ہیں قرآن وزید میں ہیں تو بسم اللہ کے انیس حروف ان انیس فرشتوں کی پکڑ سے بندے کو بچا دیں گے تو جو بندہ ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ پڑتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ریاض ستا فرمائیں گے اور بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ دن کی ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے تو پانچ نمازوں کے بدلے پانچ گھنٹوں کے گناہ ماف باقی رہے گئے انیس گھنٹے تو اگر وہ بسم اللہ کا تقرار بھی کرتا ہے تو انیس حروف کے بندلے اللہ انیس گھنٹوں کے گناہ بھی ماف فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ناظر فرمایا لیکن ایک سورت ایسی ہے اس کا نام ہے سورہ توبہ اس سے پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو ناظر نہیں کیا آپ قرآن و جید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی سورت اور اس سورت کے ذکران بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرقین کے ساتھ کتال کا حکم ہے کاثرین کے ساتھ اب اللہ کے کتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ اس لیے اللہ نے اس سے پہلے سورت بسم اللہ ناظر نہیں فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے جب جانور کو دیوہ کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر الرحمن الرحیم کا جوڑ دیوہ کرنے کے ساتھ نہیں بنتا اس لیے تکبیر کہہ لیے بسم اللہ اللہ اکبر اتنا ہی ہے حضرت علیہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما لیا اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما لیا اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور علماء نے ایک طور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف باہ کے اندر آ لیا باہ کا حرف چہرہ وہ وصل کے لیے ہوتا ہے جوڑنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نکھوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں عربی لبان میں اسم کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے نام تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بڑی عورتیں تھیں پرانے زمانے کی وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال یہ لب بہت پڑتی تھی چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی اب سمجھ میں آتی ہے اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے ان کی زبانے بسم اللہ سے ردب اللسان بلکل تر رہتی تھی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے فٹتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک نکتہ اور ذہن میں رکھئے کہ قرآن مجید تو پاک مندہ پڑھ سکتا ہے اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن فقہاں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کتنی عزیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن مجید وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیا ایک وادی ہے اس قناہ میں فرغانا وادی اس میں بڑے علماء ہوئے ہیں اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں حضایہ جنہوں نے لکھی قاضی برحان الدین المرغنانی رحمت اللہ یہ بھی وہیم سے تھے تو امرا فرغانیا سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ یہ اللہ کا نام ہے اور کوئی بھی محبوب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لے سے روکا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے اس لئے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت سا فرما دی اس لئے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے حدیث مبارکہ میں انہوں نے اس کے راوی ہیں کہ من قطب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیماً للہ غفر اللہ لہو کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں ابو ریلہ نے روایت کرتے ہیں یہ دورے منصور کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو عمرن زیبالن لا یبدعو فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتہو کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑی اب اس میں برکت ختم ہو گئی بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتہ ایک نجس جانور ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا برشتہ داخل نہیں ہوتا اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے یہ حفاظت کی نیت سے مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے اگر گھر کے اندر کتہ آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے تو کتہ اتنا نجس جانور ہے نبی رشاہ نے اشارت فرمایا اگر کسی برطن کو کتہ سونگ لے تو اس برطن کو سات مرتبہ پانی شدھویں اور آٹھویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھویں تاکہ اس کی نحوست مرکت ختم ہو جائے اب جس کتے کے سونگنے سے برطن کو آٹھ مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کیلئے کتہ پالا ہوا ہے پہلے زمانے میں خروش کے شکار کر دیتے کتوں کے ذریعے سے تو نبی رسولہ نے فرمایا کہ اگر کئے بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لئے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتہ مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا شکار وہ خروش مر گیا اب وہ مرا ہوا جانور کے لئے ہے وہ بندے کے لئے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لیئے عدی بن حاتم حاتم تاہی کے بیٹے تھے صحابی بن گئے انہوں نے نبی رسولہ صاحب سے پوچھا اے اللہ حبیث صاحب میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتہ چھوڑتا ہوں شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے اب کیا مرے لئے اس شکار کو کھانا جائز ہے تو نبی صاحب فرمایا نہیں جائز نہیں اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس لیے ان کا شکار حلال نہیں آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کی یہ چھوڑے تو اس کا مرہ ہوا جانور بھی شریعت نے حلال کرا دے چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ نے حضرت علی آنہ کو فرمایا اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا ہوں کہ جب تم مشکل میں پڑھ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو قال اب اللہ ارز کیا آپ مجھے ضرور سکھائیے تو نبی ریسان نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پڑھ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب بھی تم کسی مشکل میں پڑھ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائیں گے اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا دنیا کے پیروں کے سردار دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں یہ عمل انہوں نے بتایا ہے تو کتنا سجا اور پکا عمل ہوگا اس لیے میں چاہیے کہ ہم تھی عمل کو پلے باندھ لیں جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ یہ پڑھیں گے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی آخرت کی مشکلات کی دور ہوتی ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشن پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ منی ہوئی ہے تو بڑے حیران ہوئے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے یہ معاملہ کیا ہے میرے اوپر کھول دیئی تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہگار تھا جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت تو چونکہ وہ گناہگار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدد سے لے گئی اور کاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے معصوم موں سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارہ رکھیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں میں نے اس کی باپ کو جنت کا باغ بنا دیا چنانچہ حضیح پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ چار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ چار بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ عزم آدم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم آدم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اب اسم آدم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اللہ نے اس کو چھپا لیا مگر امام آدم وہ نہیں فراملہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ یہ اسم آدم ہے تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کو پاک دلیل کیا ہے اسم آدم تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا آپ دیکھیں آعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون ساتھ ہے باقی شفاعتی نام بعد میں اور ذاتی نام آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اللہ کا نام سب سے پہلے ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم آدم ہے ان کا جی کوئی اور دلیل دیں ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا دبان کئی دبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو چالیس سال پیچھے ہٹا دیا کرو یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت چالیس سال پیچھے چلی جاتی ہے اب اندازہ دگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو چالیس سال کے لیے ٹال دیتا ہے اگر ہم اللہ کے نام کو کسرن کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اتنی کی پریشانییں چونے ٹل جائیں گے بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے حضیش مبارکہ میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تب قیامت آئے گا تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں آرزم ہیں آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہات تھے عالم تھے ان کا نہیں جی کوئی شکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے تو امام صاحب نے کہا اچھا شکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے اللہ نے خطاب کرمایا اور اللہ نے اپنا تعرف کروایا اِنَّنِيْاَنَ اللَّهُ میں اللہ ہوں اگر کوئی اور نام اس میں آزم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعرف کرواتے اللہ نے تعرف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں آزم ہے اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں آزم ہے چنانچہ اللہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز پر برکت آ جاتی ہے حضرت ابود درداج لانو کی ایک باندھی تھی وہ ایک دل پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں انسان ہوں کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں آپ کوئی اور ہیں ان کا نہیں نہیں میں انسان ہوں تمہارے جیسا انسان ہی ان نے کہیے یہ کہ میں چالیس دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ کے کوئی اثر نہیں ہوتا آپ انسان نہیں ہیں ان کا نہیں میں انسان ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں نبیل ایسام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اس میں ہی شیعون فیل ارز والا فی السلام اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دے چیزوں سے محبوب فرما لے اور یہی واقعہ خالد میں وزید لانوں کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشور نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل دی چھوٹی سی شیخ کی تھی اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کریں نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے اس کا ایک کترہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا اور ہم نے اپنی سلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی لیا ہے اسی یہ اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے آپ ہمارا مقابلہ کریں نہیں سکتے جب اس نے یہ بات کہی تو خالد میں ریلہ نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیخ مجھے دکھاؤ وہ ہاتھ میں لیں اور آپ نے پڑھا اور پوری زہر کی بوتر آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی اس لیے میں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے چنانچہ عثمان ابن ایفان نام سے روایت ہے کہ نبی رجلہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم آدم ہے ان کا اللہ کے بھی یہ اسم آدم ہے فرمایا ہاں اسم اور اسم آدم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپ اپنے آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی رجلہ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چکے اللہ تعالی راض رکھنا چاہتے تھے لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم آدم میں بہت قرب ہے تو بہرحال اللہ کا نام اسم آدم ہے چنانچہ علامہ قلوبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خانج تھا وہ بہت زیادہ کرخش مزاج کا تھا وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل اور رسوا کروں پریشان کروں دانٹ پٹ کروں مار پیٹ کروں ایک مرتبہ اس کے بعد کچھ پیسے تھے اس نے وہ تھیلی اپنے بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ لینا اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرنی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ جاتی چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور علماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خامن کی نیت کیا ہے خامن نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے کوئن تھے اس نے وہ ایک کونہ تھا گھر کے اندر اس کونہ کے اندر پھینک دیئے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا میں پھر ڈاڈ اپٹ کروں گا اس کو تھیلی رسوا کروں گا عورت بجاری کو کیا پتا تھا اب دو تین دن کے بعد خامن نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیئے تھے نا مجھے ضرورت ہے پیسے واپس لاؤ چنانچہ وہ عورت گئی اس سے جا کے بسم اللہ پڑھ کے علماری کا دروازہ کھولا کہتے ہیں کہ جب اس نے علماری کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ نے جبری اسلام بھوکم دیا کہ میری اور میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے آپ جائیں اور کوئے سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے اس نے لاکر اپنے خامن کو دے دیئے اس واقعے کے بعد خامن جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا بلکہ خامن جو تھا وہ نیکی کی جنگی اختیار کر گیا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خامن کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے چنانچہ کیسر روم نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سیولائیز اور بڑی پاور سمجھتی سمجھے جاتے تھے تو کیسر روم نے خط لکھا عمر لانو کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے آدھے سر میں درد ہوتی ہے اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیجی دی ہے حضرت عمر لانو نے ایک ٹوپی بھیجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں آپ کے سر کی درد دور ہو جائے چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا کتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی جب ٹوپی اتارتا درد پہ شروع ہو جاتی اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقنتی صیحت ہے چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر لانو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آشر لان روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں سب دردوں سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے حضرت عثمان بن عبدالعاص نے نبی علیہ السلام سے ہکائر کی اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے دردیں رہتی ہیں ادھر درد ادھر درد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر یعنی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا عبدالعام بن عباسانوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کریں ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں بیماری کا دم بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو مصفر پڑھا کرو بسم اللہ الكبیر عوض باللہ العظیم من کل عرقن نعار ومن شر حرن نعار اخرج اترمضی یہ ترمضی شریف کی روایت ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں اسی ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اہد کے موقع میں حضرت اللہ علیہ السلام کو زخم لگا تو بے اختیاروں کی زمان سے آہ نکلی جیسے زخم لگتے ہیں تو آہ بندہ کرتے ہیں آہ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ لَرَائِتَ بِنَاءَكَ الَّذِي وَنَ اللَّهُ لَقَ فِي الْجَنَّتِ وَأَنتَ فِي الدُّنِيَا اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تُو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا اگر تُو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ بسم اللہ ایسا مل ہے چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تاس شیطان شیطان برباد ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے وہ موٹے ہو جاتے ہیں سنکے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تقلیف پہنچی وہ موٹے ہو جاتے ہیں تم پڑھا کرو بسم اللہ جب تم بسم اللہ کر رہو گے تو شیطان خوش نہیں تم زور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر تقلیف پہنچنے پر ہم مگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تقلیف کو دور فرما دیں گے نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مسئیبت نہیں پہنچ سکتی اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مسئیبت نہیں پہنچے گی یہ کتنا چھوٹا عمل ہے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں عبداللہ ابن باسنوں کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اعلق نہیں میرے ہاتھ سے بہت ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ 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 ہر وقت کبھی کوئی کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان نبی اسلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ اعلی نفسی و اہلی و مالی یعنی میرے اوپر بسم اللہ میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت سرما لی اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں نہانا ہوتا ہے تو کپڑے اتارنے کے ضرورت پر چاہ جاتی ہے اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتی ہے جیسے کنات آ جاتی ہے تو بندہ دوسروں سے اجل ہو جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک کنات سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیعتین نہیں دیکھ سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو وہ ان کے ڈرز یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جن کا سر ہو گیا بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح آپ نے کپڑے بدلے لی صلح پڑھی نہیں اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصایا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہے ہیں تو اس نے تمہیں لقصان پچا دیا تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا وہ ہمارے محصلیں حقیقی ہیں باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی لیکن اگر ہم ان کو افنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کریں تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے دعا ہے بسم اللہ جنہ بن الشیطان و جنہ بن الشیطان ہمار رضا تنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھیر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا لہٰذا وہ بچہ ستری طور پر نیک ہوگا بچپن سے نیک ہوگا اب کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کو اس لعا کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی پڑی نہیں ہے جب دعا ہی نہیں پڑی تو پھر اس حمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیداشی طور پر شیطان ہوگا پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچے نہ فرمانے ہیں بچے بات نہیں سنتے بچے بات نہیں مانتے ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی جس کا نتیجہ میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے نبی رسولان نے شاد فرمایا جعبیر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی رسولان نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا عورتیں عام طور پر بند کرتی ہیں گھر کے دروازے تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں کیونکہ جو دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا فیر اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مسیحے کا مو باندھ لیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو مند کر دیا کرو اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات تو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے آج دیکھئے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں جن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ایک اور رویہ سنیے حضرت انیس نے ہم اس کے راویے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شرکی کفایت کی گئی اور تمہیں مسائب سے بچا لیا گیا یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی اس کو شر سے بچا لیا گیا تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب پچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کسی یہ کروں تو دیکھیں گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے دعاو سے بچ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کبندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بھرد ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل نہیں ہوسکتا اب جس نے دونوں مربعہ بسم اللہ پڑھ لیا تو نہ شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے اس گھر میں کیا کرنا نہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نہ میں اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں تو میرے لئے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ لہٰذا میرا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے دیکھو شیطان کو روکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائیں اس لیے جو پتہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے ایک مند دستخان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آکھے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک لیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے اس لیے جب کھانے شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے ایک بڑا مورتا تازہ تھا مشٹنڈا تھا اور دوسرا بہت ہی دبلہ پتلا تھا تو اس نے پوچھا مشٹنڈے نے کہ سناؤ بھئی تم کیوں اتنے کمزور ہو اس نے کہا یار میں جس مندے کے ساتھ ہونا وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تبناہ اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے اسے ملتے کمزور ہی ہونے ہیں نا تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہہکہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو کامزر کے ساتھ رہتا ہوں اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں اور جب وہ اپنی بیوی سے ہم بسری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بسری میں شریک ہوتا ہوں اس ہی اس کی اولاد کا فرمان پیدا ہوتا ہے تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملقات ہیں یہ عبداللہ بن محسوس جانوی صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنے چاہیے نبی علیہ السلام جب رات کو بسکر پہ پہنچ دیتا دعا مانگتے بسم اللہ وضعت جنبی اللہ مغفر جنبی و اخسی شیطانی و فکر رحانی و اسقل و اسقل میدانی وجعلنی فی الندی العالی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے شیطان کو ضلیل کر دے میری گردن چھڑا دے میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے فرشتوں کی عالی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے کتنی پیائی دعا ہے اگر ہم اس کو یاد کر کے رات کو پڑھ لیا کریں اس لیے رات کو سوتے وقتی چھوٹی دعا ہے نا بیسمی کا عموت ہوا ہے اللہمہ بیسمی کا عموت ہوا آیا تو اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں نبی اسلام نے اشارت فرمایا لا وضوع لمن لم یذکر اسم اللہ اس بندے کا وضوع نہیں ہوتا جو بسم اللہ سے وضوع کی ابتداء نہ کرے کیسے فرمایا نا کہ حضور قلبوں کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے نبی اسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر انسان کا وضوع نہیں ہوتا کیونکہ وضوع کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے حضرت علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ کا لغیر عطا فرمایا تھا بَقَالَرْكَبُوْ فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَبُرْسَاهَا اِن رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ تو وہ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اللہ کی شاند کہ ان کی کشتی اتنے بڑے سیلاب کے اندر سے نجات پا گئی علماء نے لکھا لکھا ہے اگر صرف بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ نوہ علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب سے نجات پا جاتی ہے تو ہم اگر پوری بسم اللہ پڑھے گے ہماری گندگی ہمارے پریشانیوں کے سیلاب تو یوں نے نجات پائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نے سام کو پوری آیت عطا فرمائی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے مہا لے جا کے نیجے اتار دیا کرتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اگر بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلیمان اسلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے عمتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کرنے میں اسی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب معاف فرما دی یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے چنانچہ ایک بزرگ تھے اور کا نام تھا بشر وہ نشائی تھے اور ایک دن آدھا نشہ آدھا ہو اس کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے راستے میں یہ کاغل پڑھا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر وہ رہان ہوئے کہ کاغل پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین کے اوپر پڑھا ہے انہوں نے اس کاغل کو اٹھا لیا اس کو جھاڑ کے ساب کیا اور اس کو اوپر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا اللہ نے ایک ولی کو انہام فرمایا کہ بشر کو جا کر کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اٹھا کیا میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرص تک اٹھا کر لوں گا چنانچہ وہ امت کے بڑے اور جام سے گزرے اور ان کا نام بشر خافی تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نام کی عزت کرنے پر اور اس نام کے قدر کرنے پر اور اس کا ذکر کرنے پر ہماری پریشانیوں کو دور پرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں کامیاب ہندگی عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصلہ نے ایک صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس منلے کے اندر پانچ عادتیں ہوں اب یہ عمل سن لیں اور اس کو پکا کر لیں اپنا جس منلے کے اندر پانچ عادتیں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت من بنا دے گے جس منلے میں پانچ عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ تو دنیا اور آخرت میں سعادت من بنا دے گے یہ عمل کون بتا رہے ہیں ایک صحابی رسول بتا رہے ہیں پکا عمل ہے فرماتے تھے کہ جو بندہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہو پہلی عادت پہ دوسری عادت وقتا فقتا لا علیہ اللہ پڑھتا رہے یہ دن کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے دفتر میں دکان پہ گھر میں لا علیہ اللہ لا علیہ اللہ اس کا تقرار کرتا رہتا ہے دوسری عادت یہ اور تیسری عادت کہ جب کوئی اس کو مصیبت پہنچے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پڑے اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو نعمت کے حصول کے وقت الحمدللہ رب العالمین پڑے آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو الحمدللہ پڑے بیٹے کو دیکھیں الحمدللہ پڑے بیوی کو دیکھیں الحمدللہ پڑے یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدلللہ رب العالمین پڑے اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفراللہ ضرور پڑے نظر کا گناہ ہو دبان کا گناہ ہو کوئی نہیں گناہ ہو جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو گناہ کے بعد استغفراللہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لی گئے جس منتے میں یہ پانچ عادتیں ہوں گی اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی سب سالتیں عطا فرمائے جب بسم اللہ پڑھنے پر ہمارے اتنے کام سمرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ہی بنا دیں مجھے یاد ہے ہمیں بہت چھوٹا تھا شاید یہ حمر نافقی مرکہ تھا تو میری والدہ مجھے ایک واقعہ سنایا کرتی تھی فرماتی تھی کہ ایک آدمی تھا اس نے پسند کی شادی کی اور پسند کی شادی کرتے کے بعد وہ اپنی بیوی کا گلام بن گیا جو بیوی کہتی تھی وہی کرتا تھا حتیٰ کہ بیوی نے کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے اس نے اپنے علا گھر بنا دیا پھر ایک دن بیوی کی محبت میں وہ بہت دوبا ہوا تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ میں تو تم جانو اگر تم اپنی ماں کو قتل کرو اور اس کا دل میرے پاس لے کے آؤ وہ اس کی محبت میں ایسا اندہ ہوا تھا کہ اس نے جا کے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اس کا جھینا چیر کے اس میں سے دل نکال کر تو میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ جب وہ اپنی اپنی ماں کا دل اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں اس نے کہاں ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا اور ٹھوکر لگنے پر اس دل میں سے آواز آئے بسم اللہ یعنی ماں کی محبت کا یہ حال تھا کہ بیٹے نے اسے قتل کیا اور اس کا دل دیکھ جا رہا ہے لیکن پھر بھی بیٹے کو تھوکا لگتی ہے تو ماں کے دل سے آواز آتی ہے بسی اللہ تو ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ایسی گہری ہوتی ہے اس لیے پہلے وقتوں میں جو کچھ بچہ گھر جاتا تھا نا تو ماں دیکھتے ہی کہے پڑھتی تھی بسم اللہ بسم اللہ تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ اس بچے کو زخم سے بجا لیا گرتے تھے اس لیے آپ گاڑی میں بیٹھیں بسم اللہ گاڑی کو سٹارٹ کریں بسم اللہ گاڑی چلائیں بسم اللہ گاڑی سے نیچے اتریں بسم اللہ کھانا کھائیں بسم اللہ ہر وقت بسم اللہ پڑھنے کے عادت ہی ڈال لیں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے کریں گے زندگی میں برکت آ جائے گی اور آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے جانتا فرمائے گی اللہ تعالی ہمیں نبی الیکسلام کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل فابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت سار دوستہ باب دور قریب سے آئے ہیں بیعت کی نیت سے تو یہ عاجت کلمات پڑھا دے گا آپ سجد کے ساتھ پیچھے پیچھے پھٹتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اکرارم باللسان وطسدیکم بالقلب اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب وآلہ 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 ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو وقائیتی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل سو مرتبہ استفار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دلوشریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل قرآن عید کی تلاوت وزانہ کرنا ایک پارہ پڑھے آدھا پارہ پڑھے ایک پہو پڑھے اگر مشکل ہو تو سورہ یاسین روزانہ پڑھ یا کرے مگر پڑھا ضرور کرے چوتھا عمل چلتے پھتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا حد کارول دل یار اور پانچوہ عمل مراقبہ جو ان سب کل بربا ون چوڑ ہے مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے جب فارغ ہوں نماز پڑھ کے تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ سلو لگا کے بیٹھ جائے کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے انشاءاللہ ان عوال کو کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی آپ خود اس کو محسوس کریں گے دعا ہے اللہ اللہ